مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنس آج میں آپ کے ساتھ مینگو کسٹر کی ریسپیشن کروں گا مینگو کسٹر بنانے کے لیے ہم نے چار کپ دودلی ہے چار چمچ مینگو کسٹر پاوڈر ایک کپ چینی تھوڑے سے پلین کی تھوڑا سا کرش کیا ہوا کوکوناٹ تھوڑے سے کرش کی ہوئے وادام اور ایک کپ باری کٹے ہوئے سیب اور کے لے چلیے فرنس اب ہم کسٹر بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم ایک برتن میں دودھ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چینی آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک دودھ میں اُبال آتا ہے تب تک ہم کسٹر پاوڈر تیار کر لیتے ہیں اب ہم کسٹر پاوڈر میں دودھ ڈال کے اس کو پتلا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے کسٹر پاوڈر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیے دیکھیں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے اب یہ ریڈی ہے دودھ میں اُبال آ گیا ہے اب جو ہم نے کسٹر پاوڈر کو پتلا کیا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمٹ چلاتے جائیں گے اب ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو لو فلم میں پکائیں گے اور پھر فلم کو اوف کر دیں گے اب ہم نے فلم کو اوف کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے پرش کیا ہوا کوکونٹ اب ہم ایٹ کریں گے سیو اور کیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم مکس کریں گے اب ہمارا مینگو کسٹرڈ ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اب سب سے پہلے ایک بڑے باول میں ہم ڈالیں گے پلین کے اب ہم پر سے ڈالیں گے کسٹرڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پھر اوپر سے کےک رکھیں گے اور اوپر سے ہم ڈالیں گے کسٹرڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اوپر سے گارنشنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سے ہم کوکونٹ ڈالیں گے اب ہم کٹے ہوئے بادام گارنش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارا مینگو کسٹرڈ ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اب ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ